اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجا لاتا ہوں بے پاہ دردو سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام رمضان مبارک کا مہنہ جیسے آتا ہے اور چاند کا مسئلہ جب چھڑتا ہے تو ایسے وقت پر ہم کو دو اپینین دو رائے نظر آتی ہے کچھ رائے کے ماننے والے یہ کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ ہم کو عالمی رویت وحدہ یونیورسل مون سیٹنگ کے حساب سے ہم کو روضہ رکھنا اور روضہ چھوڑنا چاہیے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقامی رویت وحدہ یا ریجنل مون سیٹنگ مقام کے اعتبار سے ہر ایک کے اپنے اپنے مقام کے حساب سے چاند دیکھ کر ان کو روضہ شروع کرنا اور روضہ ختم کرنا چاہیے اور یہ جو کہتے ہیں کہ جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ رویت وحدہ تو دراصل غلط فہمی ہے ایسی بات نہیں ہے جمہور کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مطلع یا ایک ہی ریجن میں ہو تو وہ رویت وحدہ کے قائل ہے لیکن اگر دور دور کے مقامات ہو تو پھر جمہور کا مسئلہ رویت وحدہ کہنا صحیح بات نہیں ہے کیونکہ مالکیہ کے فتوے ہیں شافیہ کے فتوے ہیں یا تک کہ احناف کا راجے مسئلہ احناف کے کئی اقوال میں سے راجے مسئلہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دور دور کے مقامات اگر ہو تو رویت پھر بدل سکتی ہے تو لہٰذا رویت وحدہ کا جو جملہ ہے اس کو آٹ آف کانٹیکس کوٹ کر کے یہ بتا جاتا ہے کہ جمہور کا مسئلہ رویت وحدہ نہیں ایک ریجن کے اندر یا مطلع کے اندر رویت وحدہ وہ ٹاپک تھا اس کو چونکہ کانٹیکس سے الگ کر کے سمجھا گیا اس ویسے وہ غلط فہمی پیدا ہوگی برہا تو محدثین کا مسئلہ تو یہ ہے نہیں کہا جا سکتا اور ابن تمر حمد اللہ علیہ کا فتوہ یہ کہ اگر کسی ایک آدمی نے چاند دیکھا حلال دیکھا لیکن کسی ویسے اس کی شہادت یا اس کی جو گواہی حاکم نے یا قادی نے رت کر دی تو کیا وہ اکیلا آدمی چونکہ وہ چاند دیکھا ہے تو کیا وہ روضہ رکھے گا تو ابن تمر حمد اللہ علیہ فتوہ ہے کہ وہ آدمی روضہ نہیں رکھے گا اجتماعیت کا ساتھ دیکھا دیکھا آپ نے ہاں تو ایک آدمی چاند خود دیکھا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعیت کا ساتھ دیکھا اور اسی طریقے سے صحابہ کے زمانے میں واقعہ پیش نہیں آ بلکہ تابعین کے زمانے میں واقعہ پیش ہے مصنف ابن ابی شہبہ جو ابو بکر ابن ابی شہبہ جو کہ امام بخیر حمد اللہ علیہ اور امام مسلم رحمد اللہ علیہ کے استاذ ہیں انہوں نے اپنے کتاب کے اندر یہ باپ قائم کیا کہ استارہ نامی ایک مقام ہے کہ جہاں پر چاند نظر آیا تو دوسرے مقام کے لوگوں نے کہا کہ استارہ نامی مقام پر جو چاند ہم کو نظر آیا کیا وہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے کیا تو انہوں نے کہا مالنا ولستارہ استارہ اور ہمارا اس سے کیا تعلق ہے مطلب یہ ہے کہ اس تابعین کے زمانے میں بھی ایسا نہیں کہ اس ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ یہ ایک منفرد ہے یعنی ہر زمانے میں ایسے اپنیاں تک کہ محدثین نے جو باپ باندھا ہے وہ کہا میں جمہور کا اگر کوئی آدمی حوالہ دے بھی دے لیکن محدثین نے جو باپ باندھے ان کا وہ کیا کرے گا تو یہ کہنا کہ جمہور کی رائے یہی تھی اتنے سارے محدثین کے قول کو ہم تھوڑے نظر انداز کر دیں گے لہذا بیال دو طرف بھی دلائل ہے تو میری اس گفتہو کا خلاصہ کیا ہے میری اس گفتہو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف دو ہی اپنین ہیں اور دونوں میں سے آپ بتاؤ کس کے فیور میں ہے بتائیے نہیں تیسرا اپنین بھی ہے تیسرا اپنین ہے کہ انفرادی رائے آپ رکھتے ہوئے بھی آپ اس رائے کو نظر انداز کر سکتے ہیں واجب نہیں آپ کے لئے برض نہیں ہے کیونکہ ہر جو بھی واجب کا جملہ جس کے اندر بھی آ رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ قرین ساریفہ موجود ہے جب قرین ساریفہ مطلب ہوتا ہے کہ واجب سے پھرنے والی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے جب واجب سے پھرنے والی دلیل موجود ہے سومو لرویتیہی کے لئے حدیث قرائب قرین ساریفہ بن گیا حدیث قرائب میں حاقضہ امرانہ میں جو لفظ آیا ہے وہ سومو لرویتیہی کے عموم سے محدثین نے جو استدلال کیا ہے تو یہ استدلالات چونکہ اپنے جگہ پر قوی ہے اس وجہ سے ایک ہی رائے یہی ہے جب تک کوئی ایک رائے قائم نہیں ہو جاتی چھتیس فتوے ہیں اس بارے میں جو اس بارے میں اُبھار رہے ہیں کہ آپ کی ایک رائے ان فرائے طور پر کچھ بھی ہو سکتی ہے دونوں میں سے کوئی ایک لیکن عمل کا جب میدان آئے گا عید کا جب میدان آئے گا کیونکہ عید سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں تو ایسے وقت پر اجتماعیت کا مظاہرہ کرنا ہی اولا ہے بہتر ہے یونیٹی ایک ایک قول کے پر ہڈر بھی کرنے سے نہیں آتی بہتر ہے سمجھتے ہیں کہ اگر میں قوت سے منوا لیا مقامی رویت وحدہ تو یونیٹی آ جائے گی اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں عالمی رویت کو قوت سے منوا لوں گا تو یونیٹی آ جائیں گی یونیٹی آنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تو تیسرا اپینن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی دونوں میں سے کوئی ایک رائے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کے ایریے میں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے رائے کے حساب سے یا آپ جس رائے کے قائل ہے اس کے حساب سے وہاں کی بڑی جمع غفیر اجتماعیت قائم کرنا آپ کے لئے مشکل ہو رہا ہو بڑی جمع غفیر آپ کی مخالفت میں ہے یا ایک بڑی تعداد آپ کی خلاف میں ہے یا بہرحال کسی اور وجہ سے بعض اوقات تعداد کم ہوتی ہے لیکن اچانک حق کا جب آپ اعلان کرتے ہیں تو وہ سارے لوگ مان جاتے ہیں بعض اوقات بڑی تعداد نہیں مانتی ہے بہرحال اجتماعیت قائم کرنے کے لئے آپ کو اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں اور آپ کے اکیلے رائے پر قائم رہنے کے ویسے آپ اکیلے ہو جا رہے ہوں اور آپ شدود کے دائرے میں چلے جا رہے ہوں تو ایسے وقت پر یہ اکیلہ پن یہ شدود یہ الگ سے قائم کرنا یہ صحیح نہیں ہے عملی اعتبار سے چھتیس فتوے ازبارے میں ہم کو نصیحت کر رہے ہیں سعودی عرب کے عالمی اعتبار سے عرب علماء ایون شیخ علبان رحمت اللہ علیہ جو پورے شد و مت کے ساتھ عالمی رویت وحدہ کے قائل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک امت اس اپینین پر یا اس رائے پر نہیں آ جاتی آپ کو چاہیے کہ اپنے اپنے مقام پر جو فیصلہ لیا جا رہا ہے آپ کے ذمہ داران وہاں کے خواب فکر اہل الحل والاغ وہاں کے رسمی اعتبار سے سربراہ بہرحال اجتماعیت قائم کرنے کے لئے وہاں جو شکل ہو سکتی ہے وہ حلال کمیٹی نے جو فیصلہ لیا ہے یا آپ کے سربراہوں نے جس کا اثر پا جاتا اثر اور ارتفع پا جاتا جس کی وجہ سے ایک اجتماعیت جو قائم ہو رہی ہے آپ اس اپینین کا ساتھ دیجئے یعنی مطلب کیا نکلا کہ دو رائے نہیں بلکہ تین رائے تیسری رائے یہ ہے کہ آپ اپنی انفیرادی رائے کے قربانی دیجئے اور اجتماعیت کے خاطر آپ اس اپینین کو اپنا لیجئے وقتیہ طور پر اس رائے کو اپنا لیجئے اس مسئلے میں یہ مسئلے کا حل ہے ایک آدمی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایک چیز کو میں حق نہیں سمجھتا تو پھر میں اس چیز کو کیوں مانوں تو مسئلہ یہاں پر ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے یہ راجہ اور مرجو کا مسئلہ ہے یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا اپینین بہت پورفل ہے جبکہ سامنے والا ہے سمجھ رہا ہے کہ اس کا اپینین بہت پورفل ہے اور آپ کے سمجھ لینے سے سامنے والا کا اپینین کمزور نہیں ہو جاتا دونوں کو بھی دیکھنا پڑے گا جب ایک محقق ریسرچ کرنے والا دونوں کے دلائل دیکھتا ہے تو تب یہ پتا چلتا ہے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا اس کے لئے بھی قوت ہے اور کئی علماء اکرام جب تحقیق کر کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں بھی قوت پائی جاتی ہے اس اپینین میں بھی قوت پائی جاتی ہے یہاں پر بھی کثیر علماء ہیں یہاں پر بھی کثیر علماء ہیں یہاں پر بھی تاریخ اعتبار سے محدثین پائی جاتے ہیں فقہ پائی جاتے ہیں اس اپینین میں بھی محدثین پائی جاتے ہیں فقہ پائی جاتے ہیں تو ایسے مسئلے کو ہم اجتہادی مسئلہ ہی کہیں گے اس کو کفر اور ریمان کا مسئلہ نہ بنا جائے حق اور باطل علماء کے پاس ایک مخصوص معنی میں استعمال ہوتا ہے راجع اور مرجع کے لئے بھی لیکن عوام میں اس کا معنی ہوتا ہے کفر اور ایمان کی بات اس کے لئے آپ جان دے دینا ہے خون بہا دینا ہے تو اس وجہ سے عوام میں جو مفہوم ہے اور عوام میں دو عید کا مطلب یہ نکلا کہ تم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تو اس وجہ سے یہ مسلحت ہے کہ عوام میں کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے بعض اوقات دیکھا ہے تا افسوس کی بات ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اپینن پر حق پر قائم رہیے لازم سمجھئے عالمی اعتبار تگر آپ قائل ہیں تو کچھ بھی کر کے منوائیے یہاں تک کہ ہڈ درمی میں خون قرابہ ہوتا ہے نعوذ باللہ ہم نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ بعض اوقات ختل و غارتگری کے مسائل فسادات کے مسائل بھی پیش آ سکتے ہیں یا بعض جگہوں پر ایسی پلاننگ یا ایسے حالات یا ایسا ذہن بھی پیدا ہو جاتا ہے تو دیار بات اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تو اس ویسے چھتیس فتوے جو علماء اکرام نے دیئے سے کئی مسلحتوں کو سامنے رکھ کر دیئے ہیں اور ترمیدی شریف کی روایت کی روشتی میں بھی یہ فتوہ پاورفل ہو جاتا ہے یعنی تیسرا جو اپینن ہے بڑا پاورفل ہو جاتا ہے کہ عملی اعتبار سے آمد میں کیا کرے اس کا بھی حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربائیں دیجئے اجتماعیت قائم کر لیجئے اور آپ اس اوپینن کا ساتھ دیجئے کہ اجتماعیت قائم ہو جائے اتحاد پارا پارا نہ ہو تو کیا کروں میں درمیدی شریف کی روایت پڑھئی ہے حدیث نمبر چھے سو ستہ نوے سکس نائٹی سیون میں ہے اصوم یومت سومون پورے مل کر روضہ رکھیں وفکر یومت سفترون پورے مل کر افطار کریں والعظہ یومت ذہون اور پورے مل کر قربائیں دے مسئلہ قطع بعض لوگ کہتے ہیں نہیں تو جمہور کی رائے تو رویت وحدہ ہے تو ہم کہیں گے یہ بھی غلط فہمی جمہور کی رائے عالمی رویت وحدہ ہے اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو یہ بھی بات محل نظر ہے کیونکہ مالکیاں کے اقوال پڑھیں گے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فق کے جتنے علماء کے تو اس میں بتا چلتا ہے کہ ایک مخصوص اس مطلعے کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں پاسسو پاسسو کلومیٹر بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ایک ایک ہر اعتبارتے اس میں رویت وحدہ ہونا ہے عالمی رویت وحدہ کا وہاں پر ہے ہی نہیں یہاں تک کہ کوئی باب ہم کو نہیں ملتا محدثین نے کوئی باب یہ باندھا ہو ایک جگہ کی رویت سب کے لئے کافی ہو ایسا باب بھی نہیں ملتا بلکہ یہ باب ملتا ہے لکلی بلدن رویتوہم ہر ایک اپنے اپنے ریجن کے حساب سے آدمی اپنے رویت کے حساب سے چلے مطلب کیا نکلا کہ محدثین نے جو باب کبھی نہیں باندھا تو دو طرف دلائل ہیں دو طرف دلائل کی بھرمار ہے تو ایسے وقت پر تیسرا اپینن عملی طور پر زیادہ پورفل ہو جاتا ہے انفرادی رائے کے قربانی دے اور استعمائیت قائم کرنے کے لئے اپنے انفرادی رائے کو قربانی دینا پڑا تو دے لیجئے یہ مسئلے میں اس مسئلے کا حل یہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ ایک آدمی کو حق چھوڑنے لگا رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکرسی ہے تو ہم کہیں گے نہیں اس مسئلے میں ترمیدی شریف کی حدیث کی بنیاد پر استعمائیت پر خود نبی اکرم صلی اللہ سے نے اُبھارا ہے اب آئیے لونار کیلنڈر اور سولار کیلنڈر کچھ لوگ سوال یہ کرتے ہیں بعد ہمارے غیر مسلم بھائی جن کو پڑھائی لکھائی کا بہت شوق ہے تو وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو بہت سارے اکیڈمک لیول کے غیر مسلم حضرات ہیں جو اسلام کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اور پوچھتے ہم سے کہ بتائیے تو صحیح کہ اسلام میں سولار کیلنڈر کے حساب سے روضہ رکھنے کے لئے کہا جاتا تو مسئلہ یہ ختم ہویا تھا یہ سورج اور چاند کا جو کیلکولیشن ہے نا یہ لونار کیلنڈر کے حساب سے آپ لوگ کیوں چل رہے ہیں سولار کے حساب سے کیوں نہیں چل رہے ہیں کیونکہ دوسرے جگہوں پر بعض جگہوں پر سورج کے حساب سے بھی روضہ رکھا جاتا ہے تو اس کا بہت ہی سمپل ریڈن یہ ہے کہ لونار کیلنڈر میں جو ایکیوریسی ہے وہ سولار کیلنڈر میں نہیں ہے کیا بات انسیکلوپیڈیا بریٹانیکہ پڑھیا اور جتنے بھی سائنس سے ریلیٹڈ جو بکس ہے اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا بہرحال یہ اپنے جگہ پر بات ہے کہ یہ سب علمی بات ہیں قرآن اور صحیح حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو قرآن اور صحیح حدیث میں جو ایکیوریسی ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم سینٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے کیوں نہ روضہ رکھے تو یہ مسئلہ یہ ختم ہو جائے گا چاند نظر آیا نیا سال بھر کا سینٹیفک کیلکولیشن رکھ دیں گے امام احمد شاکر اس کے بڑے قائل تھے کیونکہ وہ دنیا میں متحد دیکھنا چاہتے تھے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی ان کو خواہش تھی لیکن بعد میں ان کے بھی عبارتوں پر غور کرنے سے پتائے چلتا ہے بعد محققین یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اس فتحے سے رجوع کر لیا تھا تو بہرحال علماء میں ایسی کوئی تعداد یہاں البتہ کچھ سینٹیفک ریسرش کرنے والے جو مزاد رکھنے والے انہوں نے مشورہ دیا ہے جو ابھی تک علماء اکرام نے اس کو قبول نہیں کیا ہے عرب اور عجم کیا کابر علماء نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر سینٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے چاند دیکھ کر روضہ رکھنا شروع کریں چاند دیکھ کر روضہ رکھنا ختم کریں یہ جو بات ہے اگر ہم سینٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے جائیں گے تو اس حدیث شریف کا کیا کریں گے جو سعی بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے کی ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نو کی حدیث شریف آپ کیا کریں گے اسی طریقے سے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو انہتر حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستر کیا کریں گے جو سعی بخاری کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر مارے اذا رائی تم الحلالا جب تم حلال دیکھ لیا کرو تو حلال دیکھنے کا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ حلال دیکھیں گے سینٹیفک کیلکولیشن کے حساب سے چلیں گے یعنی حریضان پر جب چاند نمودار ہو کر لوگوں کی نظر میں آتا ہے دیکھنا ہے اور شہر کہہ رہے شہر و رمضان مشہور ہونا ہے لوگوں کو معلوم ہونا ہے کہ چاند نظر آیا اور یہ شہر مشہور ہوا یعنی لوگوں کی گوائی لی گئی حاکم نے اعلان کیا یہ اسلامی طریقہ ہے مکمل تو چاند حریضان پر نظر ہی نہیں آیا چاند سے حریضان پر پیدا ہو گیا پبلک کو بھی نظر نہیں آیا پیئر بھی نہیں ہوا تو ایک آدمی کہے گا نہیں بھئی چاند تو آپ کو نظر آئے نہیں آئے چاند تو ہے نا تو چاند اپنی جگہ پر ہی ہے مکمل چاند ہی ہے چاند چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آپ کو نظر آنے کی تو بات چل رہی ہے ویسے اگر آپ چاند میں چلے جائے تو پھر آپ کیا کریں گے چاند میں اگر چلے جائے تو آپ کا ہر دن عید ہوگی پھر تو کہ آپ کو چاند ہی چاند نظر آ رہا ہے مسئلہ وہ نہیں ہے کہ آپ چاند ہے نا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چاند تو ہے نا ہریدان میں آنے سے پہلے چاند ہوتا ہے آپ جانتے ہیں نیو مون کے بارے میں جو لوگ بیگراؤن جانتے ہیں نیو مون کس کو کہتے ہیں اگر اس کا بیگراؤن اچھے ساتھ سمجھ جائے تو چاند اپنے جاں پر ہوتا ہے لیکن چاند غائب ہو گیا کیوں کہتے ہیں انسان کو جو نظر آتا ہے سنسٹ کیوں کہتے ہیں سن رائز کیوں کہتے ہیں انسان کو جو نظر آتا ہے ونہ جا کر کہی پر سورج کہی جا کر گر رہا ہے کہ اٹھ رہا ایسا تو نہیں ہے وہ ہم کو نظر جو آ رہا ہے اس کے ساب سے گفتگ ہوگی تو ہریدان میں جب چاند نظر آتا ہلال جس کو آپ کہتے ہیں اور باریک شکل میں جو نظر اس کے ڈیٹل میں نے پہلے اور دوسرے اپیسوڈ میں پورے بتایا تھے کہ فیضل صاف مون کیسے بنتے ہیں پہلا اور دوسرے اپیسوڈ پورا سینٹیفیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ زمین ٹلٹ ہوتی ہے تو موسموں کا کیسا اثر پڑتا ہے فیضل صاف مون کیسے مکمل ہوتے ہیں باریک اور بڑا کیوں ہوتا ہے یہ سینٹیفیکلی میں نے پوری گفتگو کر دی ہے لیکن میرا یہاں پر نکتہ یہ ہے جو حدیثیں ہمیں روک رہی ہیں اس اپینین کو لینے کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھے میں ہے فَإِن غُبِّ عَلِكُم اگر بادل بادل چھا جائے تو تم کیا کرو تیسے وہ پوری کر لو لیکن سینٹیفیکلی کیلکولیشن کے حساب سے بادلوں کو نظرانداز کر جائے جاتا ہے اور حریضان میں جو کچھ بھی چاند ہے اور آلہ خسم کے جو آلات ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ چاند دیکھ لیا جاتا ہے اور پھر پبلک کو بتا جاتا ہے کہ سینٹیفیکلی کیلکولیشن کے حساب سے تمہیں روضہ شروع اور ختم کرنا ہے تو گویا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطلہ ہے فارمولے کو چھوڑ کر کسی اور فارمولے کی بنیاد پر شروع اور ختم کر رہے ہیں اسلام سادگی کا ریلیجن ہے عام آدمی بھی اس کو فالو کر سکتا ہے کہ کل کہے گا ٹیکنالوجی نہ ہو تو کیا اسلام کو فالو کرنا مشکل ہو جائے گا کیا آپ کے سوطے کو فالو کرنا مشکل ہو جائے گا حالات کبھی بھی ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دگرگو ہو سکتے ہیں وہ بڑے بڑے کنٹریز جب سونامی آتا ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے ٹیکنالوجی کا وہ بڑے بڑے اڈوانس ممالک جب خریب میں آپ نے دیکھا کہ ایک پلین غائب ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا کہ آخر وہ پلین گیا کہا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شخصیت کہاں غائب ہو گئی تو ٹیکنالوجی ہر جگہ پر کام نہیں دے سکتی خاص طور سے قیامت کے قریب تو ایسا بھی لگے گا کہ چاند ایک دن کا دو دن کا لوگوں میں اختلافات پیدا ہوں گے بلکہ خود ہم کو حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ لوگ اس بارے میں اختلاف کر رہے تھے کہ ایک دن کا چاند ہے دو دن کا بات لوگ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر جو چاند نظر آ جاتا ہے تو دوسری جگہ پر نظر آنے میں دیر لگتی ہے تو ہو سکتا ہے وہ دوسرے دن کا ہوگا تو بھئی وہاں کے سب سے تو پہلا دن ہی ہے نا دوسرے ایرے کے سب تو دوسرا دن ہوگا اور اگر وہ ذرا سا موٹا نظر آتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے یہ تو حدیث کی کتابوں میں بہت پہلے مسئلہ آ چکا تھا تو بہرحال ایک دلیل تو یہ ہے کہ بادل چھا جائے تو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا شابان کے تیز دن پورے کرو لیکن سینٹیفیک کیلکولیشن کے حساب سے یہ حدیث ٹکراتی ہے تو اب حدیث کی لیں گے سینٹیفیک کیلکولیشن کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہا امتن امیتن ہم تو ایک امی خوم ہیں ہم کو لکھنا حساب و کتاب یہ سارے چیزیں ہم کو نہیں آتی تو ایک سادہ سیدھا کہ چاند دیکھتے ہیں روضہ شروع کرتے ہیں چاند دیکھتے ہیں روضہ ختم کرتے ہیں سینٹیفیک کیلکولیشن والی بات کہاں پہ آگئے اور جو لوگ ریسرچ کرنے والے ہیں سعودی عرب کی طرف سے جب اسپیس کی طرف گئے تو کہتے ہیں کہ ہم خوی تر آلات لگانے کے باوجود بھی اور چاند ہے بڑی مشکل سے نظر آتا ہے کیا اتنا تکلو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سومو لی رویت ہی لی ولادت ہی لی وجود ہی چاند کے وجود میں آنے کی وجہ سے یا چاند کے حردان پر پیدا ہو جانے کی وجہ سے روضہ رکھ لو نہیں کہا گیا اپیر ہونا چاہی آپ کو اپیر ہونا ہے نظر آ رہا ہے اذا رائیتم الحلالہ رائیتم دیکھنے کا تصور ہے بعض لوگ کہتے ہیں راہ کا معنی سمجھنا آتا ہے خواب دیکھنا بھی آتا ہے جب اس کا مزدر روئیہ ہوتا ہے اور سمجھنا جب اس کا مزدر ہوتا ہے رائیون لیکن یہاں پر مزدر روئیتن گولتاکس آتا ہے جو دیکھنے کے لیے زیادہ معنی آتا ہے تو بہرحال یہ سب دلائل ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قرآن مجید اور صحیح احادیث پر ٹپ تتا کریں تین اوپینن میں نے آپ کو بتایا ہے تیسرا اوپینن یہ ہے کہ عملی اعتبار سے اجتماعیت قائم کرنے کے لیے وہ اقدام کریں جس سے کہ اتحاد پارا پارا نہ ہو انفرادی رائی کے قربانی دیجئے آپ اپنی انفرادی رائی اکیڈیمک طور پر رکھئے تحقیق جاری رہے گی سامنے والے کو منوانی کوئش کیجئے قولی طور پر علمی طور پر چلتے رہے گا مسئلہ رسرچ کا مسئلہ چلتا رہے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی رائے چھوڑ دیجئے آپ اپنی رائے پر قائم رہیے تحقیق دلائل کے ساتھ کنٹینیو کریے لیکن عملی میدان میں جب آئے تو اپنے انفرادی رائے کے قربانی دیجئے جب تک کہ وہاں پر کوئی ایک اپنین قائم نہ ہو جائے جب تک اجتماعیت کا اور اتحاد کے عالی مثال قائم کریے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ